ورطمان حالات پر اپنی ایک قویتہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پتھروں سے گھائل آگ میں جھل سے پتھروں سے گھائل آگ میں جھل سے وطن کو دیکھ سورگ میں پریشان بیٹھے بھگت سنگھ نے مسکرا کر پاس سے گزرتے گاندھی جی سے کہا باپو باپو آپ کے انویائی آپ کے انویائی جا رہے ہیں شمشان کی اور انسانیت پر پتھر برساتے سب بھیتہ کو سواہ کرتے کندھوں پر اہنسا کی ارثی اٹھائے باپو بولے بھگت چنتہ مت کرو آجادی ہے بھارت کے ہر ناغرک کو ابھی ویکتی کی ویرودھ پردرشن کی شاید آندولن کے نام پر آرازکتہ فیلانے کی بھی پر بلڈوزر سے گھر گرانا تانا شاہی ہے حنن ہے ادھکاروں کا دمن ہے دھرم نرپیخشتہ کا لوگ تنتر کی ہتیا ہو رہی ہے سمیدھان خطرے میں ہے بھگت تم نہیں سمجھوگے پہلے بھی کب تم نے میری بات مانی تھی پر سنو پریشان نہیں ہوتے اب میں بھی اس آگزنی پر نہیں کروں گا انشن تم کہو اپنے ساتھیوں سے تم کہو اپنے ساتھیوں سے فینکے ہوئے پتھروں اتھوا بھگنا وشیشوں کے پاس بیٹھ کر کریں ستیاغ رہے تاکہ ہو شرمندہ شڑینترکاری کھا دی تب ہی پوری ہوگی تیرے سپنوں کے بھارت کی خوج بچے گا سمیدھان جندہ رہے گی دھرم نرپکشتہ چلتا ہوں پرارتنا کا سمیہ ہو گیا ہے کہہ کر باپو چلے گئے تب ہی آواز آئی دنگائیوں نے ایک اور ٹرین جلائی اس سے پہلے میں کچھ کہہ پاتا سپنا ٹوٹ گیا ساتھ بھگت سنگھ سے چھوٹ گیا اچھا ہوا ورنہ اچھا ہوا ورنہ بھگت سنگھ کو کیا کہتا کہ آج کے یوہ آپ کی طرح دشمنوں پر ہتھیار نہیں چلاتے انہیں سویکارتے ہیں گلے لگاتے ہیں ان کی سلاح پر اپنے گھروں کو اپنے دیش کو آپ کے سپنوں کو اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں